پتنگ بازی نے ایک اور زندگی کی دور کاٹ دی دھرمپورا میں پاؤں میں دور پھرنے سے آٹھ سالہ عمر چت سے گر گیا تین روز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا جنازے میں لارڈ میرکی بھی شرکت میرکی بھی خونی کھیل پر پابندی کی حمایت والدین پر غشی کے دورے بسند پر پابندی لگانے کا مطالبہ باپوں سے جا کے پوچھونا جن کے بچے ان حادثات کی وجہ سے بہت ہویا تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے ہم پھر امران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل کو بند کیا جائے جس کی وجہ سے انسانی جانے زیادہ ہوتی ہیں بریبوں کے بچے بیچارے روز آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مسائل سے دو چار رکھتے ہیں تو یہ خونی کھیل بند ہونا چاہیے ایف ای ای سائبر کرائم کی کاروائی غیر اخلاقی ویڈیو اور تصاویر بنانے میں ملوث ملزم بادامی باغ سے گرفتار ملزم امداد کے قبضے سے موبائل فونز سیمز اور ایس ڈی کارڈ برامت کر لیے گئے نیجی یونیورسٹی کی طالبہ کو بلیک میل کرنے والا ملزم بھی مغلپورا سے پکڑا گیا ملزم نے طالبہ کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر فیملی میں وائرل کر دی تھی نظام آباد کا رہائشی ذہنی معذور بائیس سالہ نوجوان کہاں ہے غم سے نڈھال والدہ کو نو ماہ بعد پتا لگ گیا پولیس و کام کے مطابق نازش علی بھارتی شہر امرت سر کی جیل میں قید ہے غلطی سے سرحت پار کرنے والے نازش علی کی رہائی کے لیے ماں کی وزیراعظم پاکستان سے انداد کیا پی سابق حکومت کا اورنج ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ٹرین منصوبہ مکمل کریں تو پھنستے ہیں نہ کریں تو پھر نقصان دو سال میں ٹرین نہ چلی تو منصوبہ کھنڈر بن جائے گا سبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کی پریس کانفرنس بولے ایسا کوئی منصوبہ نہیں جس میں نون لیگ نے مال نہ بنایا ہو لارڈ میئر پہلے سے زیادہ با اختیار ہیں بلدیاتی بجٹ کا تیس ویصد بہات پر خرچ کرنے کا عزم جب آپ نے پروجیکٹ ہی جیسے اورنج ٹرین جیسے بنائے ہوں جس کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ تین سو عرب سے سوچیں کہ چار عرب روپے سے ایک کینسر ہسپٹل بن سکتا ہے شوکت خانم لیول کا تو آپ نے تین سو عرب سے صرف لاہور شہر کے اندر اورنج ٹرین بنا دی اب آپ سوچیں جب آپ نے حالات ایسے کریئٹ کر کے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں ہمارا بجٹ جو چھ سو تیس عرب تھا وہ دو سو تیس عرب پہ آ گیا تو آپ کیسے لوگوں کو پورا کریں گے کیسے لوگوں کی خواہشات پوری کریں گے اورنج ٹرین منصوبے میں چار عرب روپے کی مبینہ کرپشن انکواری لگ گئی نیب نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ الڈی اے اور ماس ٹرانزٹ آثورٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا مقبول کالسن کا ٹھیکہ کیوں منصوب کیا تحریری طور پر آگاہ کیا جائے نیب لاہور الڈی اے نے غیر قانونی طور پر ٹھیکہ منصوب کیا نوے کروڑ 32 لاکھ کی بینک گارنٹی بھی کیش کروالی درخواست گزار اورنج لائن منصوبہ تاخیر کا شکار لاغت روز بروز بڑھنے لگی ڈالر کے قیمت بڑھنے سے لاغت ایک اشاریہ باسٹھ سے بڑھ کر دو اشاریہ ستائیس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ستائیس ماہ میں مکمل کیا جانے والا منصوبہ تین سال بعد بھی نہ مکمل نوے فیصد سٹیشنز کا کام مکمل ستائیس ٹرینے بھی ڈیپو میں پارک موجودہ حکومت میں منصوبے پر کوئی خاطرخواہ پیشرفت نہ ہو سکی منصوبے میں تاخیر سے جرمانے کا بوجھ خزانے پر پڑھنے کا خطشہ رہائشی پلاتوں کو کمرشل فروخت کر کے لاکھوں روپے بٹورنے کا انکشاف میگا کرپشن سکینڈل میں میکما کوپریٹیو کے افسران ہی ملوث نکلے افسران نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ ساؤزنگ سوسائٹی میں بغیر اجازت پلات بیچے رقم انٹری ریکارڈ سے غائب میکما انٹی کرپشن میں تحقیقات جاری نئے سال میں نئی ذمہ داری حکومت نے بازابطہ طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے انتظامی امور میکما داخلہ کو سوپ دیئے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کی سفارشات قبول وزیرعالہ پنجاب نے سمری منظور کر لی گرم مسالہ جات کی کھلے عام فروخت پر پابندی فوڈ آثورٹی کی ٹیمیں اکبری منڈی پہنچ گئیں دکانوں کی چیکنگ دکانداروں نے کھلے مسالہ جات غائب کر دیئے پانچ اور دس روپے والے گاہک آتے ہیں پیکنگ کریں گے تو مہنگائی مزید بڑھے گی دکانداروں کی شکایات نام نہاد انرجی ڈرنکس پر بھی پابندی آئیت فوڈ آثورٹی نے فارماسوٹیکل اجزاء والے ڈرنکس کو انرجی ڈرنکس کہنے لکھنے پر پابندی آئیت کر دی سردار شمیم احمد خان ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے سردار شمیم احمد خان نے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا گورن پنجاب چودری محمد سرور نے چیف جسٹس سردار محمد شمیم احمد خان سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر قانون سبائی وزراء ججز اور وکلا کی شرکت چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان کے ہائی کورٹ پہنچنے تک پر تپاک استقبال گارڈ آف آنر پیش ججز اور وکلا نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گلدستے بھی پیش کیے احداث سنبھالتے ہی چیف جسٹس کا بڑا اقدام ریجسٹرار ہائی کورٹ کا تبادلہ چودری امتیاز ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ تائینات 36 ازلا کے دسٹرکٹ انسیشن ججز کے تبادلے دسٹرکٹ انسیشن جج لاہور چودری منیر کو بھی عودے سے ہٹا دیا خالد نواز دسٹرکٹ انسیشن جج لاہور مکرر نوٹفیکیشن جاری ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی تشکیل نو چیف جسٹس سردار شمیم خان نئی انتظامی کمیٹی کے سربراہ مقرر ججز کی سینئورٹی لسٹ بھی تبدیل جسٹس مامونو رشید ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے دہزہ حرارت گرنے لگا دھند بڑھنے لگی سردی کی شدید لہر نے شہر اپنی لپیٹ میں لے لیا گردو نواہ میں بھی دھند میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات میں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی اور چہرے پر ماسک ہاتھ میں تلوار حریف پروار سنف نازک نے ایسی تلوار چلائی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دوسری نیشنل فنسنگ چیمپئنشپ مردو خاتین کھلانیوں کی زبردست پرفارمنس پنجاب کی ٹیم نے حیران کن پوائنٹس حاصل کر کے میدان مار دیا موسیقی